بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو کیسے آپ میں لگے فضل کے رمزے الحمدللہ بلکل ڈھیک اور دعا کرتی اللہ تعالیٰ آپ کو بلکل ڈھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین 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 تو ویورز شروع کرتے ہیں آج کی رسپی آج ہم بنائیں گے مسلم کی سپیشل مزہدار سی سات آسی بریانی تو جو کہ بہت ہی مزہدار ہوتی ہے لیکن اس میں چیزیں بہت کم استعمال کی جاتی ہیں اور یہ بریانی ہم بنا رہے ہیں جی تین کلو ہم جو آج بریانی بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ منٹوں میں کیسے مزہدار سی اور سادہ سی بریانی بنا سکتے ہیں تو شروعات لیتے ہیں جی یہاں سے بسم اللہ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو چاپ کر لیں اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نارمل اسی طرح سے کٹ لیں تو تو بھی میس ہو جائے گا فرائے کے بعد تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی سے بنائیں تو پھر آپ نے اس کو جلدی ہو جائے گے تو کچھ فیوز کا کہنا تھا کہ بریانی جو ہمیں جو ریسپی سکھاتی ہیں وہ ایسی ہونے چاہیے جو شور ٹائم ہو جلدی بن جائے اور کیونکہ ہم ورکن کرتے ہیں تو ہمارے پاس تا ٹائم ہی ہوتا کہ لمبی چوڑے مسالے اور لمبی چوڑی ریسپی کیار کریں تو اس لیے جاؤں ہمیں شارٹ جاؤں ریسپی بتایا کریں تاکہ ہم آسانی سے بنا سکیں تو شارٹ سی ریسپی بتا رہی ہوں آپ کو آج بریانی کی پھر آپ لوگ انہیں اس کو ضرور ٹائے کرنا ہے اور دیسی کھانل لیپ چین بلاغ کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے جو لوگ نئے ہیں میری چینل پر سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہڑیا میں آل شامل کر لیں بسم اللہ دو کپ آپ جب آل شامل کریں اس میں تو آل شامل کرنے کے بعد آپ نے آل کی گرم ہونے تک جب پیاس کٹ لیں اگر آپ نے نہیں کٹا جیسے میں تو کٹ چکی ہوں تو پھر جیسے آل گرم ہو جائے تو آپ اس میں پیاس شامل کریں بسم اللہ پیاس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے لسن چیزیں آپ ایک ساتھ شامل کر دیں گے اور اس کو ہرکا سا میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں جی اس پہ زائقہ نمک آپ نے اپنے ٹیس کی کارڑی اس میں نمک شامل کریں لینا ہے بسم اللہ تو کیونکہ پیاس کے اور لسن کے براؤن ہونے تک فرائے ہونے تک کچھ ٹائم لگے گا تو تب تک ہم پاکی جو چیزیں ہیں یعنی کہ چود بھی ہم کٹنگ کرنا چاہتے ہیں ٹیماتر کی ادرگ کی تو وہ کر لیتے ہیں بسم اللہ اللہ تو جس میں سب سے پہلے میں کٹنگ کرنے لگے ادرگ کی ادرگ کی کٹنگ دو طرح کی ہوگی ادرگ کا یوز زیادہ کریں کیونکہ یہ انٹی بائٹک ہوتا ہے آپ کو جرم سے بچاتا ہے آپ کے میونٹی سسٹم کو سٹرونگ بناتا ہے تو اس لیے اس کا استعمال زیادہ کیا کریں تاکہ آپ ہو سکیں ہیلڈی اور سٹرونگ تو میں تو کچھ زیادہ ہی کرتی ہوں اس کا استعمال اس لیے بھی کچھ دو طرح سے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں ایک تو یہ رہی جو کہ مجھے بہت ہی مزے کا لگتا ہے سپیشٹی جب ہم گھر میں اس طرح بریانی بناتے ہیں تو اس میں اس طرح سے ادرگ ضرور شامل کرتے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور ویسے بی جی کیا تڑکہ لگ جاتا ہے ادرگ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ادرگ میں کٹ لیا ہے اور جو باکی ادرگ ہے وہ بھی میں آپ بتاتی ہوں کہ وہ میں نے کتنا لیا اور اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہم یہ رہا باقی کا ادرگ تو اس کو ہم کریں گے پیس لیں گے کھوٹ تاکہ جلدی ہو جائے تو اگر آپ چاہیں تو بیسے جیسے پہلے ہم نے کٹنگ کیا بیسے بھی سارے سارا آدرگ شامل کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے مسا جا وہ اس کا دوبالہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں اس طرح سے بھی شامل کر جی ساتھ تو لمبائی کی روح کٹ بھی کچھ بسم اللہ جو حمال راہی میں پیس لیا ہے اور ساتھ ہی ٹائم ہو رہا تھی ازان کا تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اس کو میں جلدی سے نکال دیتی ہوں اور ازان سنتے آرام سکون سے تو شکر الحمدلللہ ازان کمپلیت ہوئی اور یہ بھی جو فرائی ہونا شروع ہو گیا لائٹ براون ہونا شروع ہو گیا لیکن اب اس کو کافی ٹائم لگے گا تو تب تک ہم ٹوماتر کی گٹنگ گھے لیتے ہیں بسم اللہ حرم رحیم تو ٹوماتر دیا ہے میں نے ایک پاؤ اس کی جلدی سے گٹنگ گھے لیتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ ٹوماتر کی کٹنگ کر لیں اس کے ساتھ آپ پیاز دکھا دیتی ہوں پیاز کچھ اس حد تک آپ نے فرائ کر لینا ہے جیسے تک فرائ ہو جائے تو کیا کریں گے ہم وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں تو پیاز فرائی ہونے کے پاتھ ہم اس میں شامل کرے رہے ہیں چکن بسم اللہ ملو 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 سالسا شامل کرتے رہے سالسا چمت چلاتے رہے تاکہ آئل سے پالیش ہوتا رہے چکن چکن شامل کرنے کے پاتھ ہم اس کو بھول لیں گے قریب پان سے سات ملو تک پان سات ملو تک آپ نے اس کو اس طرح بھول لیں جس سے کیا ہوگا کہ چکن سوفٹ ہو جائے گا وہ کھلے گا نہیں بے شک آپ اس کو زیادہ ٹائم لگائیں پکنے میں تو پیس بلکل اپنی شیف میں رہیں گے اور بہت ہی مزیدار سا ہو جائے گا تو میں بھی پانس سات منٹ تک اس کو فائی کر لیتی ہوں تو سات منٹ بعد چکن کی حالت ہے میں آپ کو دکھا دیکھتی ہوں تو کچھ اس طرح سے اس کا سین ہوگا اب ہم جلدی میس شامل کر دیں گے رڈ میش جو میں نے تو جیسا کہ آپ نے دیکھ دیا ہوگا کہ خودی پیس لیا لیکن اگر آپ مرکسر سے لے لیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ کشمیری رڈ میش لیں ایک چمار چھو شامل کر اس میں اور ایک چھو نامر رڈ میش شامل کر میش ہم نے اس کو چھو مکسر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں جیتنا خوبصور دکھائی دے رہا مزیدار بھی ہوگا ساتھ ساتھ خوبصور ساتھ اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں ادرک چونکہ ہم نے پیس کے رکھا نہ بس مل رہے آدرک شامل کرنے کے بعد دوبارہ ساتھ مکس کرنا ہوگا اس کو اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے جی حلدی کاؤڈر آدھ کھانے کا چمچ اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں ٹوماٹر سائیڈ ہوگئی ٹوٹی 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 اس میں اس کو ڈپ کر دیں اگر لیمون کا رس نہیں ہے تو آپ سرکا بھی لے سکتے ہیں اس میں ڈپ کر سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ اس کا مزہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا کھٹا میٹھا سا اور پک بھی بہت اچھی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لیا میں نے سرکا اس میں مجھے میرچی کو ڈپ کرنا ہوگا اگر زیادہ نہیں ہے مطلب دو چمچ ہو تو کافی ہے تو آپ نے کام از کام ایسے کرنا ہے اس کو اندر سے سرکے سے فیل کر دینا جس سے یہ بہت ہی جلد سوفٹ اور مزیدار ہو جائے گی تو ٹوماٹر شامل کرنے کے بعد آپ نے ٹوماٹر کی پانی کی خوشک ہونے تک اور اس کی گھلیں ملنے تک آپ اس کو پکا لیں گے تو جیسے ہی ٹوماٹر گھل مل چاہے پانی خوشک ہو جائے تو آپ اس میں شامل کر دیں بریانی مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحمن چونکہ میں نے بھیا ہے چار کھانے کے چمچ تو جب مسالہ پک چاہے آئیل اس طرح سے علیدہ ہو جائے اور مسالہ جوہاں وہ اس طرح سے مکس بھی ہو جائے ساتھ کوس جوہاں وہ پک چاہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے مسالہ شامل کرنے کے بعد تقریباً تین سے چار منٹ لگے اس کو پکنے میں تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے جی دو ادرد سابت ریڈ میچ ادرک جو کہ ہم نے کٹ کے رکھا تھا بسمیلے اور ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر رہے ہیں سبز میچ بسمیلے اور سرکا دونوں چیزیں آپ نے ساتھ ہی شامل کر دی لیے تو یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ اس کو میکس کر لیں اور اس کے بعد ہم چلیں گے چاہل کی طرف اور یہ جو ہے وہ اپتہ رہے گا دم پر اور تب تک اس کو پکائیں گے جب تک اس کا مسالہ جو ہے وہ بلکل ساتھ چپک نہ جائے چکن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آب باری ہے جی چاہل کی تو چاہل کیلئے پتیدہ چلے پر اس پر پانی شامل کر لوں گی پانی آپ نے کھلا سا شامل کر لینا چاہل کیلئے آپ نے کبھی بھی کام پانی لے نہ جب بھی آپ چاہل پکانا چاہتے ہیں یعنی کہ وائٹ ابلے چاہل تو آپ کھلا پانی استعمال کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور پانی کے فل کرم ہونے تاکہ انتظار کرنا پڑے گا ابھی آپ کو ہڈیاں دکھاتے ہیں کس ہر تک تو بھی مسالہ اس کا سیک ہوا کے نہیں اور پھر ہم چلیں گے چاہل کی طرف اور دیکھیں گے کہ چاہل کا ہاں تک سنجا ابھی بھی اسے ٹائم ہے ابھی مسالہ چھپکا نہیں ابھی تھوڑا تھوڑا اس میں ایسا دھاگ رہا ہے جیسا پانی ہے تو پتا نہیں پانی ہے کہ نہیں لیکن ابھی ہمیں اس پر منصی پان سے دس مند تک پکانا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئے چیک کرتے ہیں جی پانی گرم ہو گئے واؤ تو پانی تو ماشاءاللہ سے گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہمیں چاہل شامل کر لینے ہوں گے لیکن چاہل بھی پچے ہیں اور تک تک کوما بھی تیار ہو جائے گا بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چاہل کا تو آپ کو آئیا ہے ہی کہ پہلے آپ نے چاہل بھی بھونے ہیں اور پھر آپ نے باقی کام سٹارٹ کرنا ہے تو میں نے بھی کچھ یوں ہی کیا تھا ہم اس میں شامل کریں نمک نمک آپ اس میں جو زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور ٹیس کے مطابق کیونکہ پانی جب نتار نہ ہوتا ہے تو نمک زیادہ شامل کرنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آرہ ہوگا کہ میں نے تین کھانی کے چمچ بھر بھر کے شامل کر دیو اس میں تو شامل کرنے کے بعد ہمیں اس کو مکس کر لینا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ رہی مکسنگ اب چاہل پکیں گے جی کس حد تک پکانے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ اپنے کورما تھیار ہو چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں تو بریانی کے لیے آپ کو کچھ اس طرح کا کورما چاہیے دیکھیں مسالہ جو آو تپک چکا ہے یعنی کہ بلکل تھک ہو چکے ہیں پانی بلکل رائے ہو چکے ہیں تو اس طرح کا کورما آپ نے بریانی کے لیے تیار کرنا ہے جب دہنے چاہل کی طرف چاہل بھی پکنا شروع ہوگے یعنی کہ دو نہ بھاگنا شروع ہوگے تو ابھی اس کو پھولنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے جب اس طرح سے جوش آ جائے تو دو سے تین جوش کے بعد آپ نے چاہل کو چھولے سے اسم اللہ حضرت مل رہا ہوں چاہل کو میں نے کس حد تک پکایا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کچھ اس حد تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے یعنی کہ اس کے دانے دانے سے کنیاں سے نظر آنے لگ جائیں جب تو آپ اس کو نتار لے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک آپ نے کٹوڑی لے لینا ہے اور اس میں شامل کرنا ہے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تقریباً دو چمچ یا ڈیر چمچ تک آپ پانی لیں گے اور اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تقریباً آپ نے آدھی چمچی جوابو مکس کر لینا ہے تو اس کی مکسنگ آپ اچھی طرح سے کر لیں گے مکسنگ جاتے ہیں تو چاول اب جو سات سائٹ پہ چھپکے ہوں اس کو آپ نے اندر کر لینا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور اس میں ہم چاول شامل کریں گے آدھی اس میں رہے ہیں چاول کو آپ نے کچھ یوں کر کے بکھے رہے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ چاول کو ہوا بھی لگ جائے گی اور چاول کی لیئر بھی بن جائے گی اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں جی چکن بسمیدہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوری ڈرائ ہے بلکل اس میں پانی نہیں ہے اور میں سراخو والے چمچ سے اس کو شامل کر رہی ہوں یعنی کہ جو چاول والا چمچ ہوتا ہے اسی سے اس کو شامل کر رہی ہوں تو چکن شامل کرنے کے بعد ہم جو چاول ہم نے بچائے تھے وہ اس کے اوپر شامل کر دیں گے بسمیدہ پھلا لیں جیسا کہ میں پھلا چکی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے فوری ڈرائ ہے جو کہ آپ نے ایک سائٹ پہ شامل کرنا ہے اور بعد میں یہ سارے چاول کو لگ جائے گا اور آپ نے میکس کرنا ہے اس کو اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دنیا کے جاند پتے لاس پہ آپ جو آئل ہے کھانے میں وہ شامل کر دیں گے یعنی کہ جو ہڑیا میں آئل تھا وہ میں نے بچا لیا اور چکن وغیرہ شامل کر دیا تو یہ میں لاس پہ شامل کر رہی ہوں ہلکہ ہلکہ سا کر کے جو کہ سبھی چاول پہ پالیش بھی ہو جائے گا اور اس کا پیس بھی اچھا ہو جائے گا اور ایسا نہیں ہوگا کہ آدھے چاوک جو آئلی ہوں گے اور آج آدھے خوشک تو اب ہم اس کو کور کریں گے اور پورے پانچ منٹ تک دم لگیں گے اور مجھے دار سی بریانی تیار ہو جائے گی بسم اللہ آنچ آپ نے بلکل بند کر لینی ہے بلکل بند کر دی اور کوئلے کی ہیٹ بہت زیادہ ہے تو اس لیے مجھے اس کو بھی کوشش کرنی ہوگی کہ تھوڑا کوئلہ باہر نکالو اگر آپ چھلے پر بنا رہیں گیس بارے چھلے پر تو آپ اس کو لو آنچ پر بلکل لو آنچ پر جاؤو ہلکا سا پانچ منٹ کے لیے دم لگائیں اور کھلی ہوئی موجودار سی بریانی کو انچوائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیں چیک کرتے ہیں مزیدار سی بریانی کہاں تک پہنچوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی اور مزی کی پکھنے میں لگ رہی ہے تو جلدی سے میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ اس کی مکسن بھی کر رہیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی مجھے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھانا ہوں گی تو پہلے مجھے اس کو چودے سے نیچے دھا لینا ہوگا پھر میں کرتی ہوں ڈیش آؤٹ اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج کی مزیدار سی بریانی کیسے بنی تو ڈیش آؤٹ کرنے کے لیے میں نے آج مٹی کی نہیں بلکہ شیشے کی پلیٹ لی ہے آج کی مزیدار سی سپیشل بریانی آپ کو قریب سی اس کا ویو دکھا دیتی ہوں بسم اللہ تو یقیناً آپ کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ مجھے جادی جی اپنا بہت سا کیا رکھی گا دعاوں میں جو جاد رکھی گا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ